اور اس کے بعد اس سمت کے اندر جو اختلافات رونوں میں ہوئے ہیں ان اہم اختلافات میں سے ایک اہم اختلاف یہ بھی تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد یہ مسئلہ در پیش آیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے آپ کو کہاں دفن آیا جائے بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ آپ کو مسجد نبی میں دفنہ دیا جائے اور بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کو بقی غرقد جو قبرستان ہے مسجد نبی کے پاس اور آپ کے بیشتر صحابہ اس قبرستان میں مدفون ہے لہذا آپ کو آپ کے صحابہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث رسول سنائی اور اس کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو گیا وہ حدیث یہ تھی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے تب بھی کسی نبی کی وفات یا موت ہوتی ہے تو اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے لہذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد یہ بات تہہ ہو گئی کہ آپ کو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دفنانے ہیں